الحمدللہ رب العالمین تعلیمات قرآن سریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ پانچ باروں کا بیان کسی درجہ میں مکمل ہوا اور آج کی نشست میں انشاءاللہ چھٹے پارے کے مضامین کا جائزہ اور تعلیمات کا خلاص آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے تقادوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تعلیمات قرآن سریز میں آج انشاءاللہ چھٹے پارے کے حوالے سے گفتگو رہے گی آئیے پروگرام کے فوربیٹ کے مطابق اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تعرف کے حوالے سے تعرف وہی ہوتا ہے کہ کونسا پارہ ہمارے سامنے آئے گا اور کونسی رکوع اور کونسی آیات پر ہم گفتگو کریں گے تعرف کے حوالے سے پہلی بات ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر چھے کا مطالعہ یہ ہر مرتبہ کا جملہ پہلے آ جاتا ہے سکرین پر بعد میں آپ اس کو ملائدہ فرما دیں چھٹا پارہ آج ہمارے پیچھے نظر ہے سورت النساء رکوع نمبر 21 تا سورت المائدہ رکوع نمبر 11 یہ رکوع ہیں جو اس چھٹے پارے میں شامل ہیں اور آئیے آیات کا بھی تذکرہ کر دیں سورت النساء آیات 148 سورت المائدہ آیت نمبر 82 نساء 148 سے مائدہ کی آیت نمبر 82 تک یہ وہ آیات ہیں جو قرآن حکیم کے چھٹے پارے میں شامل ہیں مقاصد مطالعہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ بھی عام طور پر ہر نشست میں سیم ہی ہوا کرتے ہیں پہلی بات پارہ نمبر 6 کی آیات کے مضامین کا جائزہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اوورویو پورے پارے کا ہمارے سامنے مختصر وقت میں آ جائے دوسری بات منتخب آیات کا مطالعہ ہمیشہ چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کی ہر آیت قیمتی ہے لیکن مختصر وقت میں چند آیات کا انتخاب کر کے ان کا ایک جائزہ اور ان کے تقادے ہمارے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سے مراد میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور آخری بات زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم عوامر و نواہی کا تذکرہ یعنی do's and don'ts فقہی اعتبار سے نہیں بلکہ عمومی اعتبار سے کرنے والے کاموں کا ذکر جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے اور نہ کرنے والے کاموں کا بیان جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم پروگرام کے آخر میں رکھتے ہیں آئیے صورت النساء کی وہ آیات جو چھٹے پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد صورت النساء کی چند منتخب آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے صورت النساء کی آیات کے جائزے میں سب سے پہلے آیات 153 تا 156 ان جرائم کا بیان جو یہود پر لانت کا سبب بنے یہود نے اللہ کی آیات میں تحریف کی یہود نے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشتر ڈال دیا یہود نے اپنے انبیاء کو شہید کیا معاذ اللہ کئی جرائم مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے بیان فرمائے اس مقام پر بھی ان کے لئے جرائم کا ذکر ہوا پھر آیات 157 تا 119 حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے یہ قرآن کا ورجن ہے قرآن کا بیان ہے اور احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے قبل دوبارہ وہ تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرمایا اور ان کی حفاظت فرمائی یہود معاذ اللہ ان کی جان کے درپے ہو گئے تھے اس کے بعد سور نساء آیات 160 تا 161 یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں بات پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہی نافرمانیاں پیغمبروں کا سادنہ دینا کتاب میں تحریف کرنا اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ بہانے بنا کر دین کی حلیوں کو بگاڑ دینا پیغمبروں کو شہید کرنا معاذ اللہ یہ ان کی جو حرکتیں اور جرائمتیں اس کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کیا گیا معلوم ہوا بعض چیزیں تو حلال ہوا کرتی ہیں مگر اللہ قوموں پر روک دیتا ہے ان قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے بعد آیت نمبر 162 یہود کے نیک لوگوں کے لئے بشارت قرآن بڑا پیارہ کلام ہے اللہ کا کلام ہے اس میں توازن ہے یہود کے برے لوگوں کا اگر جرائم کا بیان آتا ہے تو ان میں اگر کچھ لوگوں میں خیر تھا تو قرآن ان کے خیر کو بھی نمائی کرتا ہے اور ان کے لئے بشارت کا ذکر کیا گیا اس کے بعد آیات 163 تا 164 انبیاء کے پیارے ناموں کا گلدستہ کئی مرتبہ قرآن حقیم میں ایک ہی مقام پر اللہ کے پیغمبروں میں سے کئی ایک کے ناموں کا تذکر آتا ہے ایسا ہی ایک پیارے گلدستہ ان آیات میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 165 رسالت کا مقصد انسانوں پر اتمام حجد یعنی لوگوں پر اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام واضح ہو تاکہ کل کوئی اللہ کے ہاں قیامت کے دن بہانے نہ بنائے اس آیت کا بعد میں ہم مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ پھر آیات 166-169 سورہ نساء کی قرآن کی حقانیت کا بیان جلالی اسلوب میں اللہ کے طرف سے حق آ چکا اس پر ایمان لاؤ اسی میں تمہاری لئے خیر ہے بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالی نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد آیت نمبر 170 تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت یہودیت ہے عیسائیت ہے یا دیگر لوگ جو عرب کے محول اور معاشرے میں موجود تھے ان سب کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئے اس کے بعد آیت نمبر 171 عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت مبالغہ کرنے سے روکا گیا یہی نصارت ہے جنہوں نے عقیدے میں مبالغہ کیا تو عیسی علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداوں میں سے خدا قرار دے دیا معاذ اللہ عمل کے معاملات میں غلو کیا حس سے آگے بڑے تو رہبانیت کی روش اختیار کر لی تو ان کو دین میں غلو کرنے سے روکا گیا آیت نمبر 171 میں پھر آیات 172 تا 173 مرتبے کی بلندی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے جو اللہ کے سامنے جھکا جس نے اسلام کی روش اختیار کی اور جس نے آجزی کی روش اختیار کی اس کے لئے اللہ کے ہاں بلند مقام ہے پھر آیات 174 تا 175 قرآن حصول رحمت کا ذریعہ ہے یہ قرآن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اہل کتاب میں سے نصارہ کو بھی خصوصا کہا جا رہا ہے یہود کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہم مسلمانوں کے لئے بڑی قیمتی بات یہ ہے اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو قرآن کو تھامنا ہوگا اس کے بعد سور نساء کی آخری آیت آیت نمبر 176 کلالہ کی وراست کا بیان یعنی کلالہ وہ شخص یا خاتون اولاد اور نیچے بھی کوئی نہیں تو بہن بھائیوں کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا اس بارے میں ایک مسئلہ سور نساء کی آخری آیت آیت نمبر 176 میں بیان ہوا اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وراست کے معاملات اتنے اہم ہیں کہ سور نساء کے شروع میں بھی تفصیناً اس کے احکامات عطا ہوئے اور آخر میں ایک مسئلہ کلالہ کی وراست کے حوالے سے بیان کر کے وراست کے مسئلے کی احمیت کو اجاگر کیا گیا ہے تو آپ کے سامنے رکھا گیا اب حسب معمول سور نساء کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ چھٹے پارے میں وارد ہوئی ہیں اس زمین میں سب سے پہلے سور نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 ایمان بررسالت کی اہمیت بہت قیمتی مقام قرآن حکیم کا آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں رشاد ہوا جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اس کے اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے مابین ایک رہ نکالنا چاہتے ہیں وہ بلا شبہ کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے بہت سارے فتریں ہیں کہیں اللہ کے انکار کا فتنہ کہیں اللہ کو ماننے کی بات ہے رسول کو ماننے کی بات نہیں کہیں چند رسولوں کو ماننے کا ذکر ہے کسی اور رسول کے رسالت کا انکار کیا جا رہا ہو یہ سارے فتریں وہ ہیں جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے سامنے آتے ہیں پیغمبر کو نہ ماننا پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا عیسیٰ علیہ السلام و محمد علیہ السلام کا رت کر دیا نسانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نبی اکرم علیہ السلام کا رت کر دیا یہ سارے جو فتنے ان کا ایک ہی مقام پر بیان ایک نکتہ بڑا قیمتی ہے فتنہ وحدتِ ادیان کی نفی ہمارے معاشرے میں بھی اور ماضی میں بھی یہ بات رہی کہ سارے مذاہب کے ماننے والے چلو خدا کو تو مانتے کوئی گوڑ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی رام کہتا ہے چلو سب کو ملالو دادہ فرق ہے کہ کوئی موسیٰ کو مانتے کوئی عیسیٰ کو مانتے کوئی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو مانتا ہے چلو اس فرق کو قبول کر لیں اللہ فرماتے نہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق کیا جا رہا ہو اس فتنہ وحدتِ ادھیان کی نفی کرتا ہے کہ دنیا کے سارے ریلیجنس کو ملالو اور دو چار باتیں ان کی کومن اٹھالو اور ایک گلوبلی ایکسیپٹبل ریلیجن کو اختیار کرلو قرآن اس کی نفی کرتا ہے اور ایک اور اہم بات قانونی اعتبار سے ایمان بررسالت اہم ترین ہے یہودی کیوں کافر ہے اسے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نصارہ کیوں کافر ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اب ایمان برسالت کی اہمیت کو سمجھئے قانونی اعتبار سے اہم ترین عقیدہ عقیدہِ رسالت ہے اور اب رسالت جس کی تکمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی کوئی ان کو نہ مانے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کی اطاعت کی بات کرے ان کی اطاعت کی بات نہ کرے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا کوئی کہہ کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں کوئی کہے کہ میں عیسیٰ کو مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ قانوناً مسلم نہیں ہو سکتا ناظر اکرام اس کے بعد اگلی جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ نساء کی وہ آیت مبر 165 ہے رسولوں کی بنیادی ذمہ داری اتمام حجت لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا ارشاد ہوا رسول مبشرین ومنذرین لئلہ یکون لمناس علی اللہ حجت بعد الرسول وکین اللہ عزیزاً حکیمہ ترجمہ سب رسولوں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ پر الزام سے مراد یہ ہے کوئی بہانے نہ پیش کرے کہ اللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کرنی تھی نہیں اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے تھے اطاعت قبول کرنے والے کو خوشخبری سناتے تھے جنت کی اور خبردار کرنے والے تھے اور درانے والے تھے ان کو جو اطاعت قبول نہ کریں اللہ نے رسولوں کا سسلق قائم کیا جو ختم ہوا محمد کریم علیہ السلام پر اور لوگوں پر اتمام حجد کر دی گئی اور تاکہ کل کوئی بہانے پیش نہ کریں اللہ کے سامنے اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے بشارت اور انذار دونوں امور رسولوں کے ذمہ داری تھی بشارت بھی دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے جیسے قرآن میں جنت کا ذکر بھی بار بار ہے جہنم کا تذکرہ بھی بار بار کیا گیا یہ رسولوں کی بنیادی ذمہ داری تھی اس کو بنیادی ذمہ داری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سورہ حدید آیت 25 میں تمام رسولوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ ان کی جد و جہد اور ان کی محنت کا ایک بہت بڑا حاصل یہ تھا کہ انسانیت کو عدل پر قائم کریں ایک عادلانہ نظام کو قائم اور نافذ کریں اس لیے وہ تکمیلی ذمہ داری رسولوں کی عدل کا نفاذ یہ بنیادی ذمہ داری تھی رسولوں کی بشارت اور انذار والی البتہ آگی ہم نے رکھا ہے ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا بشارت اور انذار کے فریضے کو انجام دینا ختم نبوت کے تفیل میری آپ کی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جب ایک صورت کی تکمیل ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی کہ اس میں بیان کیے گئے اوامر و نواہی آپ کے خدمت میں پیش کریں اوامر وہ کام جو کرنے والے ہیں ڈوز جنہیں کہا جاتا ہے اور نواہی وہ کام جن سے روکا گیا ہے جنہیں ڈونٹس کہا جاتا ہے تو صور نساء میں جو آیات چھٹے پارے میں شامل ہیں ان میں کیا اوامر اور نواہی کا ذکر آیا آئیے اس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے اوامر کا بیان صور نساء کی ان آیات کے زیل میں جو چھٹے پارے میں داخل ہیں پہلی بات تمام کتابوں پر ایمان آیت نمبر 162 میں ذکر ہے نماز اور زکاة کی ادائیگی کا حکم آیت نمبر 162 ہی میں اس کا ذکر آیا ایمان اور اعمال صالحہ کی روش اختیار کرنا آیت نمبر 173 میں اس کا تذکرہ ہوا اور اللہ کی رسی کو تھامنا آیت نمبر 175 میں اتقاضہ کیا گیا اور اللہ کی رسی سے مراد ہم صور علمران آیت 103 میں سمجھ چکے وہ ہیں قرآن کو تھامنا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو تھامنے اور اس کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر اکرہ ہم اس کے بعد چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف سور نساء میں بیان کی گئے نواہی ڈونس کا بیان البتہ وہ آیات سور نساء کی جو چھٹے پارے میں داخل ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے آئیے نواہی کے لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے غیبت کرنا اس سے روکا گیا ہے آیت امبر 148 میں ذکر رسولوں کا انکار آیت امبر 150 کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا ذکر آ چکا رسولوں کے درمیان تفریق اس سے بھی روکا گیا آیت امبر 150 یعنی کچھ رسولوں پر ایمان لائیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے معادللہ اس سے روکا گیا بیجا سوالات کرنے سے روکا گیا آیت امبر 153 اور بیجا سوالات سے سورة البقرہ وہ گائے والا قصہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا اللہ کے آہد کو توڑنا آیت امبر 155 روکا گیا ہے سود کھانا آیت امبر 161 یہ ڈونس میں سے شامل ہیں باتیں یعنی ان باتوں سے روکا گیا ہے اللہ کے راستے سے روکنا آیت امبر 166 کفار تو روکتے ہیں کبھی کبھی اللہ معاف کرے ہم مسلمان گھرانوں میں دیکھتے ہیں کوئی پردہ کرنے سے اپنی بیٹی کو روکتا ہے کوئی مسلمان اور جوان کو چہرے پر آڑی سجانے سے روکتا ہے کوئی باجماعت نماز کی طرف جانے سے روکتا ہے کوئی دین کے کام کے لئے اللہ کے راہ میں نکلنے سے روکتا ہے کوئی گھر والے ہوتے ہیں آڑے آ جاتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راہ میں مال خرش کرنے کا ارادہ کر رہا ہو کئی ہم روکنے والوں میں شامل تو نہیں اللہ معفوظ رکھے دین میں غلو کرنا اس سے روکا گیا آیت امبر 171 میں اللہ کی عبادت سے تکبر آیت امبر 172 میں اس سے روکا گیا اللہ تعالی ہمیں تمام نافرمانی کی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام الحمدلہ سورت النساء میں بیان کیے گئے عوامر و نواہی وہ آیات جو سور نساء کی چھڑے پارے میں داخل ہیں ان کا بیان مکمل ہوا اب چلتے ہیں سورت المائدہ کے آغاز کی طرف البتہ ہر سورت جب ہم آغاز اس کا کرنے لگتے ہیں تو ربط سورت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں نساء کی تکمیل ہوئی مائدہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے ان دونوں سورتوں کے ربط کے حوالے سے چند باتیں مختصر ہیں پہلی بات پچھلی تین سورتوں کی طرح سورت المائدہ میں بھی آہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے البقرہ، عمران، نساء تینوں سورتوں میں یہود و نصارہ کا ذکر آیا ہے مائدہ میں بھی ذکر ان کو دعوت توحید اور دعوت حق قبول کرنے کی سورت النساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا گھر کے لیے برہنمائی تھی اور ریاستی امور اور اداروں کے حوالے سے بھی عدل کا نفاظ تالع السالخ سے بھی گفتگو تھی یہ سور نساء کے مضامین تھے سور نساء میں تو یہ باتیں تھیں اب سور مائدہ میں کیا ہے سورت المائدہ میں نفاظ شریعت پر زور ہے تاکہ اسلامی عدالتوں کا قیام ہو اور اسلام کے فوجداری نظام پر عمل ہو سکے احکامات تو نساء میں بھی آئے مائدہ میں شریعت کے نفاظ پر زور ہے اللہ نے احکامات سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیئے بلکہ نفاظ کے لیے دیئے ہیں اور عدالتی نظام قائم ہو جہاں شریعت کے احکامات کے مطابق فیصلہ ہو فوجداری نظام ہو جہاں سزاؤں پر عمل درامت ہو سکے یہ ماباہی سورت المائدہ من شاء اللہ ہمارے سامنے آئیں گے ناظر کرام ربطے سورت کے بعد چلتے ہیں سورت المائدہ کے مضامین کے تذریعے کی طرف اور آپ کے علمے کے آیات کے اعتبار سے ہم مضامین کا تذریعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ذہن میں رکھئے گا چھٹے پارے میں جو آیات ہیں ان کے مضامین کا تذریعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کچھ آیات ساتھوے پارے میں بھی جائیں گی سورت المائدہ کی وائندہ کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے سورت المائدہ کا ایک تذریعہ تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں گروپس کی صورت میں آیات کے بڑے بڑے گروپس بلکہ پھر رکوعوں کے بڑے بڑے گروپس میں بھی یہ بات بیان کی جا سکتی ہے پہلی جو گیارہ آیات صورت المائدہ کی اس میں احکامات شریعت اور تکمیل شریعت کا اعلان ہے کچھ احکامات کا بیان بھی ہے حج کے تعلق سے حدی اور جانوروں کے تعلق سے اور آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہاری المکمل فرما دیا یہ تکمیل دین کا اعلان بھی انہی آیات میں آیا ہے اس کے بعد آیات بارہ تا تین تالیس اہل کتاب کی شریعت پر عمل اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد سے پہلو تہیں اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود کا بیان کس کس طرح اللہ کے کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اللہ کے احکامات میں تحریف کر دی اللہ کے کتابوں میں تحریف کر دی پیغمبروں کا ساتھ دینے سے انکار کیا یہ جو ان کی رویش تھی قرآن نے اس کا ذکر کیا لیکن یاد رہے قرآن فقط تاریخ نہیں بیان کر رہا قرآن ہم مسلمانوں کو بتا رہا ہے تم وہ حرکتیں نہ کرنا جو انہوں نے کی تھی پہلے کتاب ان کو عطا کی گئی تھی اب کتاب تمہیں عطا کی گئی ہے ان کے معاملات کو سمجھ کر سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو اور اپنے معاملات کو درست کرو شریعت کے نفاذ کی کوشش کرو پھر آیات چوالیستہ پچاس نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاقید زوردار انداز میں شریعت کے نفاذ کا تقاضہ اور جو لوگ اللہ کے شریعت کے حکامات پر عمل نہیں کرتے انہیں کافر ظالم اور فاسق بھی قرار دیا گیا یہ بیان بھی انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد سورت المائدہ آیات اکاونتہ بیاسی ایک طویل سسلہ کلام ہے اہل کتاب کے جرائم اور ان کے بارے میں ہدایہ کس طرح انہوں نے شریعت کو پامال کیا پس پشتر ڈالا کس طرح ان کے علماء نے جو ہے وہ اللہ کی آیات کے بارے میں تحریف کی رویش اختیار کی اور لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے ان کے اس طرح کے جرائم کا ذکر بھی ہے اور ان کے بارے میں اہل ایمان کو کچھ ہدایات بھی عطا کی گئی ہیں ان کا انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ مطالعہ بھی بعد میں رکھیں گے ناظر کرام یہ تو ایک اوورویو ہے ان آیات کا آیات ایک طب 82 کا صورت المائدہ کی جو چھٹے پارے میں شامل ہیں اب آئیے ہمیشہ کی طرح آیات کا تذہیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک دو دو تین تین آیات کے گروپس میں جو مزامین پورے پارے کے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں البتہ چھٹے پارے کی اب وہ آیات جو صورت المائدہ میں شامل ہیں یا صورت المائدہ کی وہ آیات آیات ایک تا بیاسی جو چھڑے پارے میں شامل ہیں ان کا تذیع آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے صورت المائدہ آیت ایک تا دو اہم اصولی ہدایات اور احکامات شریعت وعدے کی تکمیل کا بھی ذکر ہے اور حدی کے جانور اور اللہ کی نشانیاں اور حجاج ان کے حوالے سے بھی ہدایات عطا کی گئیں پھر آیت امبر تین دین اسلام کی تکمیل کا اعلان اللہ تعالی نے حجت الویدہ کے موقع پر یہ آیت عطا فرمائی اور دین کو مکمل کرنے کا اعلان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت پر بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد صورت المائدہ آیات چار تا پانچ اللہ نے پاکیدہ چیزیں حلال فرمائی ہیں حرام اشیاء کا ذکر بھی ہوا اور حلال چیزوں کے بارے میں اصولی رہنمائی عطا کی گئی اس مقام پر پھر آیت نمبر چھے وضو کے فرائض کا بیان اس آیت پر بعد میں ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر ساتھ شریعت ایک نعمت اور کلمہ طیبہ ایک آہد ہے نعمت کس لیے دی گئی تاکہ بندوں کا فائدہ ہو اور کلمہ اس لیے عطا کیا گیا کہ اس کے تقاضیوں پر عمل ہو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے پھر آیات آٹ تا دس عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ عدل کے نفاظ کا حکم امت کو عطا کیا گیا اس کے بعد سور مائدہ آیت نمبر گیارہ بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے توقل اور اعتماد اللہ ہی پر ہو پھر آیت نمبر بارہ بنی اسرائیل سے آہد شریعت یہ بتایا گیا کہ پیغمبروں سے بھی آہد لیا گیا تھا آخر رسول کو ماننے کا اب آخر رسول آئے ہیں تو تمہارے پیغمبروں کا آہد تم پر بھی لاغو ہوگا تم آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ پھر آیات تیرہ تا چودہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی وجہ آہد کی خلاف ورزی اللہ کے وعدے کو تھوڑا تو اللہ تعالی نے لعنت فرمائی یہ ہم مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے وعدے ہم نے بھی کیے ہیں روزانہ کرتے ہیں نمازوں میں ایا کا نعبد کا وعدہ اے لم تیری عبادت کرتے ہیں ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود پھر آیات پندرہ تا سولہ اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت یہ اہل کتاب کے حوالے سے دو ٹوک دعوت پیش کی جاری ہے صورت المائدہ میں حتمی انداز سے پھر آیت نمبر سترہ حضرت عیسی علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہیں نصارہ کے غلط عقیدوں کا رت کیا گیا پھر آیت نمبر اٹھارہ اللہ کی محبوب امت ہونے کا دعویہ یہود و نصارہ اللہ کے چہیتے اپنے آپ کو کہتے تھے اس آیت پر ہم بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ پھر آیت نمبر انیس اہل کتاب کے لیے اتمام حجت دو ٹوک انداز میں ان کے سامنے حق واضح کیا جا رہا ہے پھر آیات بیس ست چوبیس بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے قتال سے انکار موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے جی چورایا قتال سے اس کے بعد سور مائدہ آیات پچیس تچھبیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزدل قوم کے خلاف بددعا کہنے لگے کہ اللہ میں اور میرا بھائی حارون علیہ السلام تو تو جانتا ہے ہم نے تو حق پیش کر دیا مگر انہوں نے ساتھ نہ دیا اب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اس کے بعد آیت نمبر ستائیس قربانی صرف متقیوں ہی کی قبول ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابید و قابل کا واقعہ بھی بیان ہوا جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں پھر آیات اٹھائیس تا اکتیس حضرت حابیل کا حکیمانہ وعظ اور شہادت قابل نے قتل کیا تھا جناب حابیل کو اور مظلومانہ قتل کیا تھا اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں بڑے امدہ انداز سے کیا ہے اس کے بعد آیت نمبر بتیس صورت المائدہ انسانی جان کی حرمت کا بیان اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام یہ تذیعہ مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پرگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدلہ ہم چھٹے پارے کے مضامین کو اور اس کی منتقب آیات کو سمجھنے کی کوشش کر دیں وقفے سے پہلے میں سلوط المائدہ کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تھا اور آیت نمبر بتیس سک کا تذیعہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا اگلی آیات کا تذیعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھٹا پارا ہے سلوط المائدہ اور آیت نمبر تیتیس تا چونتیس دہشت گردی کی سزا زمین میں فساد بچانے والے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے باغیوں کی چند سزائیں اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے یا ان کو سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ و پیر مخالف سم سے کار دیے جائیں یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے تفصیلات تفاصیل میں ہم پڑھ سکتے ہیں پھر آیت نمبر پیتیس اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا ہے پھر آیات چھتیس تا سینتیس کافر جہنم سے نہیں نکل سکتے وہ کھلے کافر عقیدے کے کافر جو کفر پر ہی مرے ہمیشہ کے لئے ان کے لئے جہنم ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد آیات ارتیس سا چالیس چوری کے جرم کے لئے حد ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر کیا ہے قرآن نے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں پھر آیات اکتالیس تا تینتالیس زبان سے ایمان کا اظہار لیکن دل میں انکار منافقت ہے شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں بہت سخت باتیں اور فتویں ہیں اللہ کے طرف سے شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں اس کے بعد آیت امبر پہتالیس شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں یہ بھی اللہ کا ایک فتوہ ہے پھر آیات چھالیس تا سیتالیس شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق یعنی گناہ گار ہیں یہ تین فتویں اللہ کے وہ کافر ہیں وہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں جو شریعت کے مطابق اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ کریں قرآن اللہ نے کس لئے دیا ہے سوچنا چاہیے اور پاکستان ہم نے کس لئے حاصل کیا تھا یہ بھی مسلمانہ نے پاکستان کو سوچنا چاہیے پھر آیات ارتالیس اور انچاس خواہشات کی پیروی نہ کرو شریعت نافذ کرو یہ خواہشات کی پیروی اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے پھر آیت نمبر پچاس ہے کیا چاہتے ہو عادلانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت جاہلیت یہ نہیں کہ لوگوں کو لکھنا پڑنا نہ آتا ہو قرآن کے مطابق جاہلیت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگ اپنی اقل کے مطابق فیصلے کریں اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کریں تم تیہ کرو مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے اللہ کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو یا ظالمانہ جاہلیت پر عمل کرو گے پھر آیات 51 تا ترپن یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناو اس آیت پر بات بھی کریں گے دلی دوستی یہود و نصارت سے منع کی گئی اس کے بعد آیت 54 اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ان صفات پر بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ والے کیسے ہوتے ہیں ذکر آئے گا اس کے بعد آیات 55 تا 56 اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں بتایا گیا اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ایمان والے یہ اصل دوست ہیں ایمان والوں کے پھر آیات 57 تا 60 دین اسلام کا اداق اڑانے والوں کو دوست مت بناو یہود و نصارت کے ساتھ دوستی حمد اختیار کرو قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دین اسلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کے بعد آیات 61 تا 64 یہود کے شرمناک جرائم ان کا تذکرہ آیا اور بار بار ان جرائم کا ذکر قرآن نے کیا اور یاد رکھی ناظر کرام بار بار یہ بات بیان کی گئی ہماری عبرت کے لئے ان کے جرائم کا ذکر کیا گیا کہ ہم سے پہلے یہ عمت مسلمہ تھے انہوں نے یہ جرائم اختیار کیے اللہ کی کتاب میں تحریف پیغمبروں کو قتل کر دینا معادلہ اللہ کے احکامات کو پسر پچھ ڈال دینا دین کا سعودہ کر دینا دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا ان جرائم کو اس نے ذکر کیا گیا کہ ہم عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کریں اس کے بعد آیات 65 تا 66 نفاذ شریعت کی برکات اللہ آسمان سے برزق دے گا زمین سے برزق دے گا اگر اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو پھر آیت 66 قرآن کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد منصبی ہے قرآن کی تبلیغ نہ کی گئی خدا نہ خواستہ تو حق تبلیغ ادا نہ ہوگا یہ بات بتائی گئی اس کے بعد آیت 68 شریعت نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں مقام اور عزت اللہ کی نگاہوں میں ان کے لئے ہے کہ جو اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں اس کے بعد آیت 69 کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لئے کافی نہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہوں فلاں کی نسل میں سے نہیں ایمان اور نیک عمل کی پونجی لے کر آوگے تو کامیابی ملے گی پھر آیت 70 اور 71 شریعت کے بجائے خواہش نفس کی پیروی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر یہود و نثارہ میں سے یہود جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کی شریعت کو پامال کر دیا پسے پوش ڈال دیا ان کا تذکرہ ہے آیات 72 تا 77 شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے اللہ تعالی ہمیں معفوظ رکھے شرک سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی اس کے بعد آیات 78 تا 81 بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت دعود علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کی زبانی لعنت کرائی گئی کیوں کہ وہ لوگ برائی سے روکنے کے فریضے کو انجام نہیں دیتے تھے اور آخر میں سورہ مائدہ کی آیات 82 تا 86 چھٹے پارے کے خطام پر مسلمانوں کے دوست اور دشمن مسلمانوں کے سچے دوست کون ہیں ایمان والے اور سب سے بڑے دشمن ہیں یہود اور مشیقین البتہ ناصارہ میں سے جن میں تکبر نہ ہو جن میں آجزی اور ان کے سارے ہو یہ اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے اور یہ اگر دعوت ان تک پہنچائے جائے تو قبول بھی کریں گے چھٹے پارے کے آخر میں یہ بات بھی قرآن نے بیان فرمائی ہے ناظرین کرام الحمدللہ ایک بڑا مرلہ آیات کے تذیعہ کا ہوتا ہے جس سے پورے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں چھٹے پارے کا بیان اس تعلق سے مکمل ہوا اب چھٹے بارے میں سورة المائدہ کی چند آیات جو ہم نے منتخب کی ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے سب سے پہلے سورة المائدہ آیت امبر دو بہت مشہور آیت قرآن حکیم کی عادلانہ تعلیم کا ذکر ہے فرمایا ترجمہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ و زیادتی کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے بہت پیارا اس سورة تا کیا گیا اس حوالے سے ایک نکتہ پیش خدمت ہے تعاصف سے پاک ہو کر حق کا ساتھ دینا اور باطل کا انکار کرنا تعاصف کا شکار نہ ہو جائے میرے گھر کا ہے میری جماعت کا اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے اور سامنے والا ہے تو اس کی صحیح بات بھی غلط ہے نہیں نیکی اور تقوی کا کام جہاں ہے تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کا معاملہ جہاں بھی ہے اس میں تعاون نہ کرنا اس کے بعد اگلی آیتیں سورہ مائدہ کی آیت ابتین جس کا انتخاب کیا گیا تکمیل دین کا اعلان اشاد ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اسلام کو بطور دین پرسند کر لیا یہ ہے ترجمہ جہاں تکمیل دین کا اعلان اس آیت میں ہوا پہلی بات حجت الودا کے موقع پر نصول یہ آیت حجت الودا کے موقع پر ناصل ہوئی اور یہود نے یہاں تک کہا ہمیں ملتا تو ہم عید میں مناتے اس دن کو انفرادی اور اجتماعی معاملات کے لیے مکمل رہنمائی عطا کر دی گئی کل دین کی تعلیمات عطا کر دی گئی یہ دین کی کل تعلیمات عطا کر دی گئی البتہ جدید مسائل پیش آئیں گے تو اجتہات کا دروازہ کھلا ہے یہ بھی دین کی تعلیم ہے تو دین مکمل کر دیا گیا اور زندگی کی تمام گوکشوں کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی آگے لکھا ہے اسلام دین ہے یعنی مکمل ذابطہ حیات بدقسمتی کہ آج مسلمان اسلام کو ایک ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں ریلیجن پر سے وہ کنفائنڈ ہے پرسنل لائف تک مذہب جس کا ترجم عام طور پر کر دیا جاتا ہے ریلیجن جس انگلیش میں ہم کہتے ہیں وہ انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اسلام کو دین کے طور پر عطا کیا اور دین مکمل ذابطہ حیات اور نظام حیات کوڈ آف لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے انفرادی اجتماعی دونوں معاملات کے لیے رہنمائی بھی دیتا ہے اور پورے دین پر عمل کا تقاضر مطالبہ بھی کرتا ہے اس کے بعد اگلی آیت طویل ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ مائدہ کی آیت میں بچھے تحارت کا حکم یہاں پر عطا ہوا ارشاد ہوا اس آیت میں یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیہکم الى المرافقی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القعبین وان کنتم جنوبا فالطاہروا ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کے اس مقام کا اور حصے کا مؤمنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو مو اور کوہنیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسا کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھولیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جائے کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اسے مو اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو تین باتیں ہیں پہلی بات فرائز وضو کا بیان وضو کے چار فرائز چہرے کا دھونا دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا سر کا مسا کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا تفصیل کتابوں میں ہم پڑھ سکتے البتہ چار فرائز ہیں جو یہاں وضو کے قرآن نے بیان کیے دوسری بات جنابت کی وضاہ سنت میں قرآن کریم میں نہیں لفظ آیا تھا جنوباً اگر تم جنابت کی حالت میں فطہرو خوب پاکیزگی اختیار کرو ہم نے ترجمانی کی ہے کہ غسل کر لو یعنی نہا لو لیکن جنابت کسے کہتے ہیں قرآن نہیں بتاتا سنت نے بتایا ایسی ناپاکی جب غسل لازم ہو جائے اس کیفیت کو ایسی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں اور فطہرو خوب پاکیزگی آسل کرو اسے کیا مراد ہے سو مرتبہ آدمی چہرہ دھولے نہیں غسل کرنا مراد ہے یہ قرآن نے نہیں بتایا سنت نے بتایا اس سے معلوم ہوا قرآن کو سنت کے بقیر سمجھا نہیں جا سکتا تیسری بات تیمم کی آسانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کبھی پانی نہ مل پائے یا پانی کا استعمال اس سے کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو تفصیل اپنی جگہ پر ہے تو تیمم کی اجازت عطا کی نیت کی جائے گی پاکیزہ مٹی ہے یا مٹی کی نوع یا شکل کی کوئی شئے ہو ایٹ ہے دیوار وغیرہ اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا چہرے پر پھیرنا پھر اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھوں کو پھیر لینا بہرحالی تیمم کا بنیادی طریقہ ہے اللہ نے بڑی آسانی اس امت کو عطا فرمائی ہے اللہ اپنی نعمتوں کی شکر گذاری کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اگلی آیت سور مائدہ کی آیت 8 قیام عدل کا حکم عطا ہوا ارشاد ہوا یا ایوہ اللہزین آمن کون قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمم نکم شنآن قوم علی اللہ تعدیلو اعدیلو اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کی گواہی دینے والے بن کر اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل نہ کرو عدل کیا کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے یہ آیت 8 کا ترجمہ ہے سور مائدہ کی دو بنیانی باتیں پہلی بات قیام عدل امت مسلمہ کے ذمہ داری ہے ایک عدل ہے جو اولاد کے درمیان والدین نے کرنا ہے ایک عدل ہے جو دکان پر یا کاروبار میں یا بزنس میں یا کوپیٹ سیکٹر میں ہم نے کرنا ہے اور ایک عدل ہے ریاست کے سطح پر جو حکمران ہونے کرنا ہے اور ایک عدل ہے اس دنیا کی سطح پر جس کے نفاظ کے ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے چھوٹے مٹے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا ایک بڑے گلوبل مقصد کے لیے گلوبل مقصد کے لیے اللہ نے اس امت کو برپا کیا ایک بات عدل کا قیام اس امت کے ذمہ داری اس کے بعد اگلی آیتیں جس کا انتخاب کیا گیا سور مائدہ کی آیت نمبر اٹھارہ اہل کتاب پر خوش فہمیاں ان کے وشفل تھنکنگ کا بیان اشاد ہوا اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان ہے آگے ہم نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے چہیتے ہونے کا زعم ان کو گھمن اور دعویٰ تھا ہم تو پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں یہود بھی تھے نصارہ بھی تھے ہم تو چہیتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں اللہ تعالیٰ کا تفسرہ اللہ تعالیٰ کے طرح سے عطاب کا بیان ہو رہا ہے تم اتنے چہیتے ہو تو تمہاری پیٹائیاں کیوں ہوتی ہیں کبھی بخت نصر نے عراق سے آ کر یرو شرم کی اینچ سینٹ بجائی یہودیوں کو ہزاروں کے تعداد میں قتل کیا کبھی ٹائٹس رومی روم سے آیا بادشاہ ستر عیسوی میں اس نے یرو شرم کی اینچ سینٹ بجا دی اور پھر یہود کو ہزاروں کے تعداد میں قتل کیا یہ پیٹائیاں ان کی ہوتی رہی نصارہ پر بھی برے عذیام آتے رہے تو تم اگر اتنے چہیتے ہو تو پھر عذاب کیوں آتا ہے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے آج یہ چہیتے ہونے کا دعوی شاید مسلمانوں کو ہے ہے نا ہم تو بخشے بخشائے اوہ بھائی اگر ہم اتنی چہیتے ہیں تو کشمیر اور فلسطین اور اخوانستان اور عراق اور برما اور چیشنیا اور بوسنیا اور شام اور خود پاکستان کیا حالت ہے مسلمانوں کی چہیتوں کا یہ حال ہوتا ہے غور کرنا چاہیے آج ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو عمل سے دور تو نہیں کر چکے عمل سے فارغ ہوا کبھی مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ اور کبھی یہ عظام کہ ہم تو بخشے بخشائیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن نفی کرتا ہے اور ان کے ذکر کو ہماری عبرت کے لئے بیان کرتا ہے اگلی آیت آیت نمبر بتیس اس کے انتخاب کیا گیا حرمت جان کا عظیم بیان قرآن نے فرمایا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکأمنا ما قتلمنا سجمیعا ومن احیاها فکأمنا ما احیمنا سجمیعا ترجمہ جس نے کسی کو نہا قتل کیا یعنی بغیر اس کے کے جان کا بدلہ لیا جائے یا زمین میں فساد کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچایا یہ ہے ورڈک قرآن کا کسی تشریح کی ضرورت نہیں ایک نہا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان کے بچانے کے مترادف ہے اسلام کے بارے میں کسی نے کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اسلام کی تعلیم کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرے نہ کہ چند لوگوں کے غلط طرز عمل کی بنیاد پر اسلام کو یا سارے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے قتل سارے انسانوں کے قتل کے مترادف ہے یہ قرآن کا ورڈکٹ ہے انسانی جان کے احترام کے تعلق سے اگلی آیت آیت نمبر چوالیس نفاذ شریعت سے فرار کفریہ ترد عمل ہے ارشاد ہوا وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ ترجمہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں اور ہم پڑھ چکے وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق یعنی گناہگار اور نافرمان ہیں شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں بلکہ نفاظ کے لیے ہے اللہ کی کتاب قرآن چھاپا جا رہا ہے پابلش کیا جا رہا ہے اب تو ایپس بھی اویلبل ہیں اور ویب سائٹس پر بھی اویلبل ہے انٹرنیٹ پر بھی اویلبل ہے سونے کے پانی سے بھی لکھ دیا گیا سونے کے تاروں سے بھی لکھ دیا گیا سب کچھ ہو گیا بڑی پیاری پیاری تفسیریں چھپ رہی ہیں پڑھائی جا رہی ہیں بڑے بڑے کورسز کرائے جا رہے ہیں بڑے بڑے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں سر آنکھوں پر مگر یہ قرآن فقط ان کاموں کے لیے نہیں آیا یہ قرآن اپنا نفاظ چاہتا ہے عملا اپنے احکامات کا نفاظ چاہتا ہے شریعت کا نفاظ نہ کرنا عملا کفر ہے ماننے والے مسلمان جن کے پاس اختیار ہو اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصل نہیں کر رہے تو عملا وہ کفر کر رہے ہیں وہ ظلم یعنی شر کر رہے ہیں وہ فسط یعنی نافرمانی کر رہے ہیں یہ باتیں اگلی آیت آیت نمبر 45 اور 47 میں بھی بیان ہوئی ہیں اس کے بعد اگلی آیت آیت نمبر 51 ہے جس کا انتخاب کیا گیا یہودوں نصار کو دلی دوست نہ بناؤ ہدایت دی جاری ایمان والوں کو اشارت ہوا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ونصار اولیاء ترجمہ اے ایمان والوں یہود و نصار کو دوست نہ بناؤ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا وہ بے شک انہی میں سے ہوگا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت آیت آمنہ 50 کا ترجمہ ہوا اس کے حوالے سے دو باتیں رکھتے ہیں ولی دلی دوست کو کہتے ہیں اولیاء ولی کی جمع ہے دلی دوستی مسلمان کی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے کفار سے نہیں ہو سکتی قرآن نے اس سے منع کیا البتہ ولایت اور حسن سلوک کا فرق حسن سلوک تو عام انسانوں سے بھی ہوگا حتیٰ کہ جانوروں سے بھی ہوگا پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش کی رہا رہی ہے ایک حدیث میں ذکر ہے اور ایک بلی کو عورت نے بان کر رکھا مر گئی تو اس کو عذاب دیا گیا عورت کو تو جو دین جانوروں کے بارے میں اس سے سلوک سکھا رہا ہے وہ تو انسانوں کے بارے میں بھی سکھائے گا لیکن دلی دوستی مسلمان کی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے یہود و نصار اور کافروں سے نہیں ہو سکتی اس کے بعد اگلی آیت ہے سور مائدہ کی آیت نمبر چون اللہ والو کی صفات اشاد ہوا ایمان والو اگر کوئی تم اس سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت رکھے گا اور وہ اس سے محبت رکھیں گے اور جو مؤمنوں کی حق میں نرم دل ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے یہ سور مائدہ کی آیت نمبر چون ہے عملی ارتداد کی ممانعت ایک ارتداد ہے دین سے پھر جانا عقیدے کا اپوسٹیٹ جس انگلش میں کہا جاتا ہے اور ایک ارتداد ہے عملا بندہ دین سے پیچھے ہونا شروع ہو جائے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے شریعت کو نافذ نہ کرنا شریعت کے نفاظ کی محنت نہ کرنا اور دین سے دور ہونا یہ عملا ارتداد ہے اللہ اس سے معفوظ رکھے چار صفات کا بیان اللہ والے کون ہیں دین پر قائم رہنے والے کون ہیں اللہ جن سے محبت کریں گے وہ اللہ سے محبت کریں گے اور نمبر دو ایمان والوں کے لئے نرمدل کفار کے حق میں شدید ہوں گے آج ہم کس سے زیادہ محبتیں کرتے ہیں کن کو زیادہ پسند کرتے ہیں کس پر غصہ نکالتے ہیں غور کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے مراد کیا ہے اللہ کے دین کے لئے سٹرگل کریں گے محنت کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈٹے رہیں گے حق پر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آیت امدھ شیاسٹ ہے نفعہ شریعت کی برکات ارشاد ہوا اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کے طرح سن پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق کھاتے ان میں کچھ لوگ میانہ روی پر ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے عامال برے ہیں یہود ان اثارہ کیلئے کہا جا رہا ہے اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے آسمان سے برزق عطا ہوتا زمین سے برزق عطا ہوتا آج تورات اور انجیل تو ویلڈ نہیں آج قرآن ویلڈ ہے اگر آج قرآن کا نفاظ ہوگا اللہ آسمان سے بھی خزانے کھول دے گا زمین سے بھی خزانے عطا فرما دے گا پیٹ کے ہی مسئلن آج ہمارے اللہ کہتا ہے آسمان سے بھی تمہارا پیٹ بھر دوں گا زمین سے بھی تمہارا پیٹ بھر دوں گا مگر میرے کلام کو میرے کلام کے حکامات کو نافذ کرو اگلی آیت بھی نفاظ شریعت کے تعلق سے صورت المائدہ آیت 68 شریعت نافذ نہ ہو تو کوئی حیثیت نہیں اشاد ہوا ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم تورات اور انجین کو اور جو کچھ تمہارے پروردگار کے طرح سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو یہ قائم ہوگی کتاب تو اللہ تم سے راضی ہوگا اب تورات اور انجین تو ویلیڈ نہیں پھر ارز کر رہا ہوں قرآن ویلیڈ کتاب ہے قرآن والو قرآن کو قائم اور نافذ کرو گے اس کے حکامات کو نافذ کرو گے تو اللہ کی نگاہوں میں تمہاری حیثیت ہے ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ناظر اکرام اس کے بعد اگلی دو آیات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہیں سورہ مائدہ کی آیت امبر اٹھتر اور اناسی سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن نہیں عن المنکر کے فریضے سے فرار پر لعنت اللہ اکبر اشاد ہوا لعین اللہذین کفروا من بنی اسرائین علا رسان دعود وعیس من مریم ترجمہ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر دعود علیہ السلام اور عیسی بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی یہ اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شبہ وہ برا کرتے تھے لعنت کی جاری پیغمبروں کی زبان سے کن پر جو برائی سے روکنے کے فریضے کو انجام نہ دیں آج عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا فرض ادا کرنا امت کی ذمہ داری میری اور آپ کی اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے نازر اکرام الحمدللہ سورہ مائدہ کی چند وہ آیات جو چھٹے پارے میں واقع ہوئی ہیں وادد ہوئی ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھا گیا اب حسب معمول سورہ مائدہ میں جو عوامر و نواہی آئے ہیں ان آیات میں جو چھٹے پارے میں شامل ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے عوامر یعنی ڈوس کا بیان ایفائے احد وادے کو پورا کرنا اس کا حکم آیت امبر ایک میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا آیت امبر دو اللہ کا تقوی اختیار کرنا آیت امبر دو اللہ کا خوف اختیار کرنا آیت امبر تین پاکیدہ چیزوں کو کھانا آیت امبر پانچ مہر کی ادائیگی آیت امبر پانچ وضو غصل اور تیمم کا ذکر آیت امبر چھے اس پر ہم نے بات بھی کی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اور شکر کرنا آیت امبر سات عدل کا قیام اور گواہی دینا آیت امبر آٹھ اس پر ہم نے بات بھی کی تھی نماز اور زکاة ادا کرنا آیت امبر بارہ رسولوں کی مدد کرنا آیت امبر بارہ یعنی ان کے مشن میں مدد کرنا معافی اور درگزر کا رویہ آیت 13 قبولیت عمل کے لئے تقوی اختیار کرنا آیت 27 حفاظت جان آیت 31 اس پر ہم نے بات بھی کی تقوی قرب الہی اور جہاد کی تلقین آیت 35 توبہ اور اصلاح عمل کی دعوت آیت 49 عدل کا فیصلہ کرنا آیت 42 نیکیوں میں سبقت کرنا آیت 48 اللہ سے محبت ہو آیت 54 اہل ایمان پر نرمی کی جائے آیت 54 کفار پر سختی کی جائے آیت 54 جہاد فی سبیل اللہ کا رویہ اختیار کیا جائے آیت 54 حق بعد بلا خوف کہنا آیت 54 یہ ایمان والوں کی صفات اور اللہ والوں کی صفات کا بیان بھی ہوا تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے دوستی آیت 55 نماز زکاة اور عاجزی اختیار کرنا آیت 55 ایمان اور تقوی کی رویش اختیار کرنا آیت 65 میں ذکر آیا احکاماتِ الٰہی کا نفاذ آیت 66 تبلیغِ قرآن کا حکم آیت 66 احکاماتِ الٰہی کا نفاذ آیت 68 میں پھر اس کا ذکر آیا ایمان اور عمالِ صالحہ کی رویش آیت 69 توبہ اور استغفار کرتے رہنا آیت 74 میں اس کا بیان ہوا ناظر کرام الحمدللہ سور مائدہ میں آنے والے عوامر جو چھڑے پارے میں واقع ہوئے ہیں ان کا بیان کسی درجہ میں مکمل ہوا اب اسی صورت کے وہ معاملات جو نواہی سے متعلق ہیں ڈونٹس جن کام اسے روکا گیا آئے اس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں حالتِ احرام میں خشکی کا شکار آیت امبر ایک اس کی ممانعت ہے شاعراللہ کی بیحرمتی کرنا اسے روکا گیا آیت امبر دو میں حرمت والے مہینوں قربانی کے جانوروں اور حجاج کی بیحرمتی اسے روکا گیا ہے آیت امبر دو گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون روکا گیا ہے آیت امبر دو مردار خنزیر کا گوشت بیتا ہوا خون اور غیراللہ کے لیے کیا گیا ذبیحہ اس کی ممانعت آیت امبر تین میں ہے کفار کا خوف آیت امبر تین روکا گیا منع کیا گیا اس سے کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل سے رکنا آیت امبر آٹھ اللہ کے آہد کو توڑنا آیت امبر تیرہ خیانت کرنا آیت امبر تیرہ شرک کرنا اسے روکا گیا آیت امبر سترہ اللہ کی محبت کے بیجا دعوے کرنا آیت امبر اٹھارہ ممانعت ہے اس کی حکمِ الٰہی سے اعراض آیت امبر اکیس قتلِ ناحق آیت امبر بتیس اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس سے روکا گیا ہے آیت نمبر تیس زمین میں فساد مچانا آیت نمبر تیس چوری کرنا آیت نمبر اٹھس یعنی یہ گناہ ہیں جن سے روکا گیا کلامِ الٰہی میں تبدیلی آیت نمبر اکتالیس مالِ حرام کھانا آیت نمبر بیالیس دنیاوی مفاد کے لیے آیتِ الٰہی کا سودا استغفراللہ آیت نمبر چوالیس میں اس کی ممانعت احکاماتِ الٰہی کو نافذ نہ کرنا آیت نمبر چوالیس میں پھر آیت نمبر پہتالیس میں اور پھر آیت نمبر سینتالیس میں بھی ذکر آیا کفار کی خواہشات کی پیروی اس سے روکا گیا آیت نمبر اٹالیس جاہلیت کی باتوں کی پیروی آیت نمبر پچاس یہود و نصارہ سے دلی دوستی آیت نمبر اکاون اس پر ہم نے بات بھی کی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں آیت نمبر باون دین سے پھر جانا آیت نمبر چوون دینی احکامات کا مذاق اڑانا آیت نمبر اٹھاون ایمان والوں سے دشمنی آیت نمبر انسٹ گناہ اور زیادتی میں تیزی دکھانا آیت نمبر باسٹھ اس سے روکا گیا مال حرام کھانا آیت نمبر باسٹھ زمین میں فساد مچانا آیت نمبر چونسٹھ شرک کرنا آیت نمبر بہتر غیر اللہ کی عبادت کرنا آیت نمبر چھہتر دین میں غلو کرنا حد سے بڑھنا آیت نمبر ستتر برائی سے نہ روکنا آیت نمبر اناسی کفار سے دوستی اختیار کرنا آیت نمبر اسی تکبر کرنا اس سے روکا گیا آیت نمبر بیاسی ناظرین کرام یہ نواہی کا بیان بھی مکمل ہوا سورہ مائدہ کی وہ آیات جو چھٹے پارے میں وارد ہوئیں آخر میں چند باتیں ہمیشہ کی طرح پہلے حاصل مطالعہ پیش خدمت ہے یہود و نصارہ کا تذکرہ اور ان کے بارے میں ہدایہ سورہ نساء کی آیات میں ان کا ذکر بھی تھا اور اس کے تعلق سے کچھ ہدایات مسلمانوں کو عطا کی گئیں شریعت کے احکامات کا بیان اور نفاذ شریعت کا پرزور مطالبہ یہ سورہ مائدہ کے مدامین ہیں شریعت کے احکامات کا ذکر بھی صورت میں ہے اور نفاذ شریعت کا پرزور مطالبہ بھی اہم ہدایات اور عوامر و نواہی کا بیان بھی ہمیشہ کی طرح ہماتے سامنے آیا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام پروگرام کے آخر میں دو باتیں ہوتی ہیں سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور حدیث پیش کی جاتی ہے چھٹا پارہ ہم نے سمجھا اس کے تعلق سے چند سوالات ہمیشہ کی طرح قویز کے لیے ہم آپ کے سامنے پانچ سوالات رکھتے ہیں پہلا سوال سورت النساء آیت نمبر 175 وَعْتَسِمُ بِهِ اور چمٹ جاؤ اس سے اس آیت میں کس سے چمٹ جانے کا حکم ہے کس سے چمٹ جانے کا حکم ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی اللہ تعالی سے یا سی قرآن سے دوسر سوال نوٹ کیجئے گا دوسر سوال ہے سورت المائدہ آیت 27 کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ کس کی قربانِ قبول فرماتا ہے اے جس کی قربانی مہنگی ہو بی جس کی قربانی کو لوگ پسند کریں یا سی جس میں تقویٰ ہو تیسر سوال نوٹ فرمائیے گا سورت المائدہ آیت 54 میں اللہ کے محبوب بندوں کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں اے دو صفات بی چار صفات یا سی چھے صفات چوتہ سوال نوٹ فرمائیے گا سورت المائدہ آیت 82 کے مطابق کون لوگ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید تر ہیں اے نصارہ اور مشرقین بی یہود اور مشرقین یا سی یہود اور نصارہ ناصر قرآن پانچمہ اور آخر سوال نوٹ کیجئے گا سورت المائدہ آیت 68 میں لَسْتُمْ عَلَى شَيْنْ حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمِ رَبِّكُمْ یہ بات آج کس کے لیے ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو جو تم پر تمہارے رب کے طرف سے نازل کیا گیا قائم نہ کرو یہ بات آج کس کے لیے ہے اے مسلمانوں کے لیے بی یہودیوں کے لیے یا سی عیسائیوں کے لیے امید آپ نے پانچمہ سوالات نوٹ کیے ہوں گے آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک حدیث رسول پیش خدمت ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ اسے مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں یہ بہقی شریف کی روایت ہے اللہ اکبر اللہ غیور ذات ہے جب بندہ اس کے کلام کے ساتھ مشغول رہے اور دعا نہ کر پائے تو اللہ مانگنے والوں سے بڑھ کر اس بندے کو عطا فرمائے گا جو قرآن میں مشغول رہا اللہ ہمیں قرآن سے مزید محبت آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں ساتھ ویپارے کے ساتھ اس کے مدامین کے جائزے کے ساتھ حاضر ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ